السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تراوی کی نماز عورتیں کس طریقے سے پڑھیں جیسے جیسے رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے اور جب رمضان آ جاتے ہیں تو ہماری ماں اور بہنوں کے ذہن میں کئی سارے سوال تراوی کی نماز کو لے کر آتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے نیت کیسے کرنی ہے دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہے چار چار رکعت کر کے پڑھنی ہے صورتیں کونسی ملانی ہیں یہ تمام سوال ہماری ماں اور بہنوں کے ذہن میں رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد حضرات تو مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں انہوں نے تو امام صاحب کے پیچھے نیت باندھی اور کام ختم ہو گیا لیکن عورتیں عام طور پر گھروں پر نماز پڑھتی ہیں اس لیے ان کے ذہنوں میں یہ سوال زیادہ آتے ہیں کہ بھئی کیسے پڑھنی ہے نیت کیسے کرنی ہے دو رکعت کر کے پڑھنی ہے چار رکعت کر کے پڑھنی ہے کس طریقے سے پڑھیں ہمیں کوئی بتا دے تو میں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تراوی کی نماز کا مکمل طریقہ بتاؤ گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ تراوی کا وقت شروع کب ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے جیسے ہی ہم نے عشاء کے چار رکعت فرد پڑھے ویسے ہی ہمارا تراوی کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اب ہمیں نیت کرنی ہے نیت دن کے ارادے کو کہتے ہیں آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں تراوی کی نماز پڑھنے جا رہی ہوں بس یہی کافی ہے کام ختم ہو گیا لیکن آپ زبان سے کہنا چاہتی ہیں تو کہہ سکتی ہیں آپ یا تو اس میں آپ زبان سے کہلے کہ میں بیس رکعت نماز تراوی کی نیت کر رہی ہوں ایک ہی ساتھ کر لیں کوئی پریشانی کی بات نہیں آپ اس طرح کہلے کہ میں نیت کرتی ہوں بیس رکعت نماز تراوی نہ آپ کو سنت کہنی کی ضرورت ہے نہ آپ کو نفل کہنی کی ضرورت ہے نہ آپ کو سنت معقدہ کہنی کی ضرورت ہے بلکہ صرف آپ یہ کہلے کہ میں نیت کرتی ہوں بیس رکعت نماز تراوی واسطے اللہ تعالی کے رخ میں رکعب شریف کی طرف اللہ اکبر اور اگر آپ دو دو رکعت کی نماز الگ الگ نیت کرنا چاہتی ہیں تو الگ الگ بھی کر لیں نیت کرتی ہوں میں دو رکعت نماز کی واسطے اللہ تعالی کے نیت کرتی ہوں میں دو رکعت نماز تراوی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میں رکعب شریف کی طرف اللہ اکبر یہ نیت ہو گئی اب یہ سوال کہ دو رکعات کر کے پڑھنی ہے چار رکعات دیکھئے آپ کو دو ہی رکعات کر کے پڑھنی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی رکعات نماز دو دو رکعات نماز کر کے ترابی پڑی ہے اور اپنے صحابہ کو دو دو رکعات کر کے ہی سکھائی ہے اور صحابہ کو بھی دو دو رکعات کر کے ہی پڑھائی ہے اور محدثین اکرام نے بھی دو دو رکعات کر کے ہی ترابی پڑی ہے اور پڑھتے ہیں اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دو دو رکعات نماز کر کے ہی ترابی پڑھیں چار چار رکعات نماز کر کے نہ پڑھیں تو یہ ہے ترابی کا طریقہ آپ نیت بان لیں نیت بان لیں کے بعد سبحانک اللہ امہ پڑھیں پھر آپ کو قرآن کریم بھی جو صورتیاد ہیں مثال کے طور پر آپ کو دو ہی صورتیاد ہیں بہت سارے مسلمان عورتیں مرد ایسی ہیں کہ ان کو دو یا چار ہی صورتیاد ہوتی ہیں تو وہ کیسے پڑھیں گی تو اگر آپ کو دو ہی صورتیاد ہیں تو آپ پہلی رکعات میں سبحانک اللہ امہ کے بعد الحمدو پڑھیں الحمدو کے بعد دو صورت پڑھنے جو آپ کو یاد ہے پھر دوسری رکعات میں جب آپ کھڑے ہوگے تو پہلے الحمدو شریف مکمل کریں اور اس کے بعد دوسری صورت پڑھنے جو آپ کو دوسری صورتیاد تھی تو اس طرح سے آپ کی دو رکات مکمل ہو گئی پھر آپ دو رکات کے نیت کریں گے تو پھر آپ کو وہی دو صورتیں پڑھنے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہی ہے نماز ہو جائے گی لیکن مسلمان کو کم از کم دس صورتیں تو یاد ہونی ہی چاہیے جس سے وہ آسانی کے ساتھ کوئی سی بھی نماز پڑھ سکے آپ کو علم طرح کیفہ سے سور ناس تک دس صورتیں یاد ہوں گی تو اس طرح سے آپ کو ایک رکات میں ایک صورت پڑھنے سے دس رکاتوں میں دس صورتیں ہو جائیں گی پھر آپ دوبارہ سے آئیں گے تو دس رکاتوں میں پھر سے آپ کی دس صورتیں ہو جائیں گی اس طریقے سے آپ کی بیس رکات تراوی مکمل ہو جائیں گی یہ ہے طریقہ یہ ہے نیت آپ امید ہے کہ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے نیت کا آسان طریقہ یہی ہے کہ نیت دل کے علادے کو کہتے ہیں کہ میں تراوی کی نماز پڑھنے جا رہی ہوں لیکن آپ زبان سے کہنا چاہ رہے ہیں بہت سے عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اتمنان نہیں ہوتا وہ زبان سے ہی کہتی ہیں تو آپ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں بیس رکات نماز تراوی ایک ہی برتبہ کہنے سے آپ کا کام مکمل ہو جائے گا لیکن آپ دو دو رکات کی الگ باننا چاہتی ہیں تو بھی آپ زبان سے کہلو ورنہ دل سے ہی کافی ہے امید ہے کہ آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ